ہمارے مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت مولانا عشب علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کی بات یاد آئی وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے آپ میں سنا ہوگا ایک صاحب تھے اشعب طمع اشعب نام تھا لالچی ہونے میں مشہور تھے لالچی ہونے میں ضرب المثل تھے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر ان کے بہت سے واقعات لکھیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حقیقی شخصیت تھی ویسے ہی افسانوی شخصیت نہیں اس کی لالچ کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا کسی برتن بنانے والے کے پاس تو وہ تھال بنا رہے تھے لوگ پیتل یا لوہے وغیرہ کسی چیز کے تھال بنا رہے تھے تو جب اس کے پاس سے گزرے وہ اشعاب تو ان سے کہا بھئی یہ تھال چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہو بڑے بناو اس نے کہا بھئی آپ سے کیا تعلق بڑے بنانے سے کیا حاصل تو کہنے لگے کہ اس لئے بڑے بناو کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کو بندہ اس میں میرے لئے کوئی حدیعہ لے کر آئے تو یہ ذرا بڑا تھال ہوگا تو زیادہ ملے گا تو اس لحاظ سے ان کو کمع کہا جاتا ہے یعنی لال چیز تو انہی کا ایک قصہ یہ مشہور ہے اور انہیں بھی ختم بغدادی نے بھی لکھا ہے تاریخ بغداد میں کہ ایک مطلب بچے کچھ کھیل رہے تھے کہیں تو ان سے جا کر کہا کہ جب تم یہاں کھیل رہا ہو دکھو وہاں پر مٹھائی بٹ رہی ہے وہاں جاؤ حالیٰہ کوئی مٹھائی بٹ رہی تھی ویسے ہی ان سے کہا کہ تم یہاں کھیل رہا ہو ادھر مٹھائی بٹ رہی ہے وہاں جاؤ بچوں نے سونا مٹھائی بٹ رہی تو بھاگ پڑے اس طرح جب بھاگ پڑے تو خود بھی بھاگنے لگے ان کے پیچھے لوگوں نے پوچھا بھائی تم نے تو خود دھوکہ دیا ان کو خود ہی بھاگ رہا ہو کہلیں گے جب اتنی ساری مخلوق بھاگی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی شہد بٹ رہی ہو مٹھائی اتنی ساری مخلوق بھاگی جا رہی ہے تو میں احتمال ہے کہ یہ بلا وجہ تو نہیں بھاگ رہے ہوں گے لہٰذا میں بھی ویسے کے پچھے بھاگ رہا ہوں تو حضرت حکیم علمت مرانہ تھانوی رمطور علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات اشعب تماع بن جاتے ہیں یعنی لوگوں کو دھوکہ دیا اپنے کسی ظاہری عمل سے کسی کسی بات سے لوگوں کو دھوکہ دیا لوگ سمجھنے لگے بڑے متقری ہیں بڑے عالم ہیں بڑے علامہ ہیں اور جب لوگ تاریف کرنے لگے تو کہا کہ بھئی یہ ساری مخلوق جو تاریف کر رہی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا میرے اندر ضرور جس کی وجہ سے میں یہ ساری مخلوق مجھے طرف وجو کر رہی ہے تو اس دھوکے میں آدمی بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسو فی وجوہ المدہین اکتراؤ کہ مو پر تاریف کرنا اس کو پسند نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کی تاریف کی جائے رہی ہے وہ بھی بشر ہے انسان ہے تو وہ اس اچعب تماع کی طرح دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عجب اور قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اس موقع پر مجھے امام زہری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آیا اور وہ مقولہ ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا عظیم سبق بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے اور نفس و شیطان کے دسائج سے بچنے کا ایک بہت عالی طریقہ بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ میری تعریف کرتا ہے تو میں فوراً اپنے دل میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میں اپنی ذات سے ان صاحب سے زیادہ واقف ہوں جتنا یہ مجھ سے واقف ہیں میں ان سے زیادہ واقف ہوں یعنی اپنے عیوب کو بھی میں جانتا ہوں ان حضرات کے سامنے تو عیوب آئے نہیں میں اپنے عیوب سے بھی واقف ہوں تو میں اپنے آپ سے ان سے زیادہ واقف ہوں اور اے اللہ آپ میں مجھ سے میں مجھ سے زیادہ واقف ہیں تو اے اللہ مجھے ان حضرات نے جو حسنِ ذن قائم فرمایا ہے اس کی وجہ سے مجھے کسی دھوکے میں پڑھنے سے بچائی ہے مجھے اس بات سے محفوظ رکھئے کہ میں اس ان حضرات کے حسنِ ذن کے اظہار کی بنا پر میں کسی دھوکے میں پڑھ جاؤں اور عجب میں مبتلا ہو جاؤں کبر میں مبتلا ہو جاؤں اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے عظیم سبق دیا ہم سب کو یہ واقعہ پیش آتا ہے تقریر ہو یا تحریر ہو واضح ہو یا خطابت ہو جب آدمی اس سے فارغ ہوتا ہے تو بسا عقات لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا بیان کیا آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی آپ نے بہت اچھا مقالہ لکھا تو یہ چیز بعض اوقات ہمارے اندر اجب پیدا کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی دھوکے میں پڑھ جاتا ہے بہت ہے بہت ہے